اس کے تھوڑی در بعد ذرائع یہ تردید کرتے ہیں سختی کے ساتھ کہ وزیراعلا کے پی بالکل اریسٹ نہیں کیے گئے نہ ہی کے پی ہاؤس میں کوئی سیکیورٹی فورسز اس طرح سے داخل ہوئی ہیں ان کے اریسٹ کے لیے اس طرح کی غیر مصدقہ اطلاع سے پرہیز کیا جائے جس کے بعد سے ایک کنفیوزنس ہی ہے کہ علی امین گھنڈا پور صاحب اتنے پورسرار انداز میں ہمیشہ کیوں بہیو کرتے ہیں اس سے پہلے بھی جب انہوں نے سامو بار میں ایک تقدیر کی وہ آٹھ گھنٹے کے لیے گائے وہ ان سے رابطہ نہیں ہو سکا بیرسر صاحب نے آج بھی یہ کہا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو سکا علی امین گھنڈا پور صاحب کا ایسا کیا کردار ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس طرح کا منظر پیش کرتے ہیں کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سامنے بھی نہیں آتے سٹیٹمنٹس بھی نہیں دیتے اصل میں ہوا کیا علی امین گھنڈا پور صاحب ڈی چوک جانے کے بجے کے پی ہاؤس کیوں چلے گئے مسئلہ یہ ہے کہ گھنڈا پور صاحب ایک بریج کے طور پر ایک رول ادا کر رہے ہیں between عمران خان and the PTI rank and file and between عمران خان PTI on one side and the investment on the other یہ دو بریجز جو ہیں وہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ایک طرف ان پر پیشن ہے کہ پیجاؤ تو سی صرف یہ پریشن ہے کہ رک جاؤ اور وہ چیف منسٹر بھی ہیں اگر تو کوئی اور لیڈر ہوتا تو اور بات تھی اور وہ چیف منسٹر بھی ہیں ایک فیڈرائٹنگ یونٹ کے تو بلا مسئلہ بن جاتا ہے نا اگر وہ پہاوت کر دیں اس چیف منسٹر تو پھر تو بہت سیریس افنس بن جاتا ہے اس لیے he can't openly do that تو اب وہ اسی لیے it's difficult for him تو وہ اس اب مجھے بالکل کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے ڈی چاک انہوں نے نہیں کوشش کی پہنچنے کی اور وہ سیدھے چلے گئے کے پی ہاؤس اور وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں دس پمزہ دوستوں کے ساتھ کوئی اور پی ٹی آئی کے لیڈر نظر نہیں آ رہا کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور سے چلے ہی نہیں کچھ لوگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا کچھ لوگ ویسے ہی لائیو ہوئے ہیں انڈرگراؤنڈ ہیں ان سوان ان سو پورٹ تو جو لوگ نظر آ رہے ہیں سیکنڈ رینک آم لوگ اچھا اب اس صورت حال میں تو سوال تو کھڑا ہوتا ہے کہ گھڑاپور صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب گھڑاپور صاحب اس وقت میری اطلاع سے بتا رہی باتچیت ہو رہی ہے ان کے ساتھ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بس اب کال آف کریں وہ آگے سے کہتے ہیں جی میں مجبور ہوں میں نہیں کال آف کر سکتا مجھے تو جب تک کپتان نہیں کہے گا میں نہیں کر سکتا تو یا مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں تاکہ میرا مسئلہ ہی آل ہو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں پھر آپ بیٹھے رہے ہیں سوچتے رہے ہیں یا آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں اس قسم کی ایشیو بنے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کا تو کوئی بندہ نظر نہیں آرہا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نظر نہیں آرہا نونڈی کا کوئی بندہ نظر نہیں آرہا اور سارا کچھ جو ہے وہ محسن نکفی صاحب ہی ہائیڈل کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں جیسے ہی لیٹل کنڈاپور کنڈو ایکسپٹ کہ جی وہ بیٹھے رہیں گے پھر پتا چلے گا کہ وہ چلے گے واپس کیونکہ اب یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ جو لوگ بھی ہیں وہ بھی بسوں میں واپس جا رہے ہیں کے پی لاہور میں تو ہوا کچھ نہیں خاص اور کراچی میں بھی نہیں ہوا کوئٹر میں بھی نہیں کچھ ہوا تو جو کچھ ہوا ہے وہ ادھر ہی ہوا ہے اور اس کے بھی کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے اور وہ افیکٹیوی ان کو روک لیا گیا کافی عرصے تک میں نے سنا ہے چائنا چاک تک لوگ آ گئے مگر وہاں فوج نے روک لیا اور جھڑ پہ نہیں ہوئی جیسے بیری گوڈ اور اب جو میری خبر ہے کہ لوگ واپس جا رہے ہیں دیکھے نا دو ڈیڑھ دن ہو گیا ہے صبح کے آئے میں اگلے کال کے اور رات بھی گزاری اور تو اچھے خواہ سے تھک چکے لوگ مگر ابنان خان کی سٹریٹیجی یہی ہے کہ کرتے چلو جب تک لوگ نکلنے کے لیے تیار ہے تو کرتے چلو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اپنا دھرنا کیا تھا تو وہ بھی کوئی ایک سو بیس دن چلا تھا نہیں ایک سو تیس دن بلکل ایسا ہی ہے اور وہ بھی پچاس دن لوگ سے پچاس دن لوگ سے چلا اور ایک سو بیس دن ایک سو چھو بیس دن کے بعد وہ دو ہزار لوگ پہ آ گیا ہے تو خانزہ بھٹکے چلے گے تو خانزہ سب تو پش کرتے ہیں جسے کہتے ہیں نا آخری وقت تک لگے رہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے اور پہلی نفع بھی وہ خود کنٹینر میں بہکے سو جاتے تھے یا گھر چلے جاتے تھے اور لوگ کھڑے رہتے تھے اور اب بھی وہ جیل میں ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ اور ہم جو ہے we don't know what's going on because internet service mobile services بند ہیں ٹی وی والے جو ہے ان کے پاس کوئی خبریں نہیں ہیں وہ اپنے رپورٹرز کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہو کے آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی خبریں آ رہی ہیں اگر جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں تو internet ہی نہیں ہے تو وہاں سے تو خبر چلتی نہیں ہے mobile services بھی نہیں ہے تو اس لیے we are in the dark تو باقی یہ ہے کہ سنی سنائی باتیں چل رہی ہیں اور کچھ جو ہم جیسے لوگ ہیں ہماری کچھ اور sources بھی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے ان کا تو job ہی ہے to find out what's going on اس لیے یہ تو آج کا جو پتہ تھی بھی ہے میں نے کہا کہ یہاں سے پتہ نہیں ہے آئی کچھ کچھ گا میں سے متزال ہیا ہے یہ لوگ کی طرف چلے گئے ہم کچھ اور اس کے لیے خان صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور میں سب کچھ اور مینارے پاکستان مجھے چالے مہرے مجھے وہ کیاں وہ میرا رہی ہے مولود پہ ہمارے ایوانے اعلی کے باہر اس کے علاوہ تو آپ سمجھ لیں کہ کہ یہ نہیں جائے تو ان باری کاروائیو کرسکا ہے تو اس حقا کو آخری ایشیا ہے ایک آخری ایشیا ہے ایک آخری ایشیا ہے ایک آخری ایشیا ہے جو ہے کوانسیٹویشنی ہو گی برجات نکاراہ اس کے اندرے لے اس لئے ایک دیکھنے وہاں کوئی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی اچھا آئینی ترمیم کی شرائب بھی سامنے آئی ہیں پاکستان تاریکین صاحب کے اس قول آف کرنے کے لیے احتجاج کو یہ شرائط آج بیڈیا پر اکتے ہوئے دکھائی دیا ہے پنجوتھا صاحب کہہ رہے تھے کہ آئینی ترامیم کو ملتوی کر دیں اور عمران خان صاحب کو اہا کر دیں یہ شرائط ہے پاکستان ایریکن صاحب کی آپ نے جو کل بندو کی بات کی کہ دوپہر کو آرٹیکل 45 لگنے کے بجائے رات بارہ بجے سے اس کا نفاظ کیوں کیا گیا تاکہ معاملات پر اکین کے درمیان خوش اسلوبی سے تیپ آ جائیں سٹھ صاحب آج علی عمین گنڈاپور صاحب نے انہاوے فسیلیٹیٹ کیا ہے اس مذاکراتی عمل کو جو پہلے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا انہوں نے میسنجر کا کردار ادا کیا کے پی ہاؤس جا کے آپ کے خیال میں کیونکہ وہ کافلے سے تو اریسٹ نہیں ہو سکتے تھے یا وہ کافلے میں تو باتچیت نہیں کر سکتے تھے کے پی ہاؤس خود گئے باتچیت ہو رہی ہے بڑ گنڈاپور کے پاس کوئی پاور نہیں ہے فیصلہ کرنے کا پاور تو عمران خان کے پاس ہے میرا خیال ہے اریسٹ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تک گورنمنٹ کا بس ان کو ایک جگہ پہ پہنچانا تھا اور وہ چلے گئے ان کو کہا ہوگا کہ سر نہیں جا سکتے تو کیپی آؤس چلے گئے اور وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے مجبور ہیں وہ کیا کریں یہاں تو ہوتا نہ کہ انہاں جاتے اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہتے وہاں مگر نہیں انہوں نے سوچا کہ نہیں جا کے کیپی آؤس پہ بیٹھیں اور وہاں جا کے بات چیت کرتے ہیں تو وہاں بات چیت کیا ہو نہیں ہے حضور عمران خان ہے وہ کہتا ہے نہیں خالق خان ہے ناں کیا رہا ہوں انڈاپور صاحب can't do anything and i think since his chief minister وہ اس حد تک آگے صرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم گولی ایک گولی چلا ہوگے دس گولی چلائیں گے ایسی باتیں ضرور کرتے ہیں but actually وہ on the ground وہ اس قسم کی چیز نہیں کر سکتے صرف سوال میرا یہ تھا کہ اس معمولے میں ہم پارسان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اینٹرسٹڈ نہیں دیکھے سوال بینار کے یا ایک آد پریس کانفرنس کے پارسان تحریکین صاحب کے ساتجاج کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بہت سیریس نہیں لے رہے لیکن جو سیریس لے رہے وہ مسلم نکوی صاحب ہیں جو رات کو بھی وہاں موجود ہے اور وہ ساری نگرانی بھی کرتے رہے باقاعدہ فزائی نگرانی بھی انہوں نے کی اور سارا معاملہ دیکھتے رہے اور سٹیٹمنٹس بھی دیتے رہے ان پر اس حوالے سے تنقید کی جاری ہے کہ جیسے وہ کلکولیٹ نہیں کر پائے کہ یہ معاملہ ساتھا کاغے بڑھ سکتا ہے کہ ڈیڈلوگ کی سیچویشن ہو گئی اور وہ اس کو پگھلا نہیں سکے وہ جب کے پی گئے تھے تو سی ایم کے پی کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور یوں لگا تھا کہ وہ ان کے پاس ہر چیز کیا حال ہے وہ سلوشن جانتے ہیں اس معاملے کا ابھی تک تاری رہنا کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سالب نہیں کر پائے ان کی گرپ نہیں ہے سشو کے اوپر یا وہ کلکولیٹ نہیں کر پائے نہیں دیکھیں انٹیریر منسٹر کا کام یہ ہے کہ پولیسی جو گورنمنٹ بناتی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں ان کی انپورٹ ایک ہر تک ہی ہوتی ہے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے روکنا ان کو نہیں پہنچنے دینا انہوں نے کہا جی کہ پولیس فورس جو ہے وہ نہیں روک سکے گی اگر زیادہ لوگ آگے تو پولیس فورس نہیں روک سکے گی اور مسئلہ بن سکتا ہے وائلنس ہو سکتی ہے پولیس جلدی پرووک ہو جاتی ہے پولیس اتنی ڈسپلنٹ نہیں ہے تو ہمیں فوج کی ضرورت پڑے گی ریجرز کی ضرورت پڑے گی تو یہ پھر ایک فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے کیونکہ فوج جو ہے وہ عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ جھگڑ نہیں جھگڑتی پولیس کے ساتھ جھگڑتی ہے پولیس کو ہیٹ کرتی ہے پولیس تو ایک پرووکیشن ہے اور پولیس بھی جب موقع ملتا ہے تو وہ they lay it to you تو فوج is a very disciplined force تو وہی ہوا اب فوج آہاں آکے سڑکوں پہ سڑک روک دیتی تھی تو جو پروٹیسٹرز تھے ڈیمنسٹریٹرز تھے وہ پھر آگے آگے روک جاتے تھے وہ کوئی فوج پہ پتھراؤں نہیں کرتے تھے وہ کوئی لاتھی چارج نہیں کرتے تھے کوئی چارج بھی نہیں کرتے تھے وہ ہی رک جاتے اور فوج بھی آرام سے کھڑی ہے وہاں راستہ روک کے اور وہ کوئی ٹرک وک کی ضرورت نہیں ہے تین روز آف سولجرز اور ایک بالکل ایسے لگتا ہے تقریسی تو وہ گروپ بیٹھے ہوئے وہاں اور وہ ادھر سے شور شور شرابہ ہو رہا ہے تو میں خیر مگر ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلامباد میں ہیں جو لوگ پہلے سے اسلامباد پہنچ چکے ہیں before the barricades تو ظاہر ہے وہ تو پھر نکلے گے جہاں جہاں نکل سکتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ ڈی چوک بھی پہنچ گئے مگر جو مین جرسہ تھا وہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گھڑنپور صاحب چلے چلے KP house آپ کو ہم آنے دیتے ہیں چینہ چوک تک اور وہاں آپ کو روک دیا جائے اور یہ ہی ہوا ہے اور یہ ہی ہوا ہے اور یہ ہی ہوا ہے باقی جو ڈی چوک تک جو لوگ پہنچے ہیں یا جو آگے نکلے ہیں وہ اکے دکھے دو تین دیس بیس لوگ نکلے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوا کوئی وہاں بڑا مجوا نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا at least that is my information تو so on the whole I think خان صاحب نے بھی اس میں نے پہنچے ہیں لوگ آئے ہیں موسیٰ نکری صاحب نے میڈا پہنچے ہیں we've stopped them کوئی تشدر نہیں ہوا کوئی ڈا ہی جگڑے نہیں ہوئے کوئی سیچویشن ڈا کنٹرول نہیں ہوئی تو I think both sides can claim victory until the next round next round وہ کہتے ہیں کہ Lahore میں ہوگا اب میرا خیال ہے Lahore میں تو وہ کامیاب بالکل نہیں ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حاف کامیاب تھا کہ چلو پہنچ تو گئے کچھ شوف فورس بھی ہو گئی کچھ سیتل نگوciیشن بھی ہو گئی everything was under control کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فیل ہو گئے یا ہم ہونڈر پرسن سکسسر ہو گئی لاہور میں کیا ہوگا I think Lahore میں وہ آپ کہہ رہے تھے کہ منارے پاکستان تو پہنچنے ہی نہیں کسی نے تو فرقیا پڑتا ہے سامپ ڈالتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں پرانے زمانے میں سامپ ہی چھوڑ دیا کرتے تھے وہاں سے اچھا اب آپ ہمیں بتائیں کہ article 245 کے نفاظ سے جو فائدے حاصل کرنا مقصود تھے کیا وہ مقصد پورا ہوا اور یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا دیکھئے جب تک لوگ آئیں گے اس وقت تک تو معاملہ تیہل ہی ہوتا یہاں تو ہوتا کہ یہ ان لوگوں کو KP میں ہی روک لیا جاتا وہاں سے تو نہیں روک سکتے پنجاب میں تو روک لیتے ہیں KP میں کیونکہ پرومیس ان کے ہاتھ پہ نہیں ہے تو یہ لوجیکل سی بات ہے کہ اب جب تک وہ پرومیس ان کے ہاتھ پہ نہیں ہوگی تو لوگ تو آئیں گے وہاں سے اور جو لوگ آئیں گے تو کیسے روکیں گے ان کو تو یہی ہوگا پھر وہ آ جائیں گے ہر روز یہی ہوگا یا سے میں نے کہا دھرنا کے زمانے میں ہوا تو یا تو آپ KP کے پرومیس میں گورنرز رول لگا کے ایڈمنیسٹریشن اپنے ہاتھ سے رکھیں اور موٹر میں وہیں بند کر دیں تو پھر تو کوئی نہیں آئے گا مسئلہ ہی آل ہو جائے گا مگر بات یہ ہے کہ اس کے لئے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا بکر ساری پروانس یہ نہ ہوگی وہاں اور کوئی ایسیو نہ بن جائے پیپل مائید گے اپسیٹ انگری ان سو آن تو یہ یہ یہی یہی دیفکل دیسیجنز یہی امران چاہتا ہے چاہتا ہے یہی یہی چاہتا ہے کہ کوئی کلیش ہو جائے اور وہ کلیش کی طرف ہی لے جا رہے ہیں آپ کو لیکن کلیش سے پہلے وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور وہ جو شرائط رکھ رہے ہیں وہ مانی جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ناف کس حد تک یہ اجازت دیں گے کہ وہ یہ پرشور لیں اور اس کے بعد بات چیت کرنی ہی پڑے ان کے مانے جا سکتے ہیں وہ جیل میں چاہتے ہیں ان سے رابطہ کی جائے رابطہ کیا جائے جیل میں ان سے کوئی نہ کوئی جا کے مل لے گا تو کیا فرق پڑے گا وہ that is not a demand demand ان کے اور بہت سے ہیں جو real demands ہیں تو اگر وہاں جا کے کوئی ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں لو جی میری گال من لی آگے نہیں تو it will be seen to be a weakness on the part of these to be seen to be a weakness to be seen to be a weakness دیکھئے یہ اس قسم کی situation ہے you either have to crush it or you have to succumb to it یا بات مانے خان کی یا بالکل روک کے رکھے تو اب آپ یہ ادھورے measures جو ہیں اس کے ساتھ کام نہیں چل رہا ہے ان کا because دیکھئے خان صاحب کے پاس support نہیں ہے especially in KP بڑے militant لوگ ہیں وہاں کے اور unlike Punjab کے Punjab کے اتنے militant نہیں ہیں traditionally اور KP کے لوگ traditionally بڑے militant جذبات ہی لوگ ہیں تو وہ تو نکلیں گے تو اگر روکنا ہے تو وہاں روکا جائے اور وہاں اگر گرفتاریاں کرنی ہیں تو وہاں گرفتاریاں کی جائے یہ کیا کہ اسلام بات آجاؤ تو فیر آکے گرفتاریاں دیو تو وہاں کی administration جو ہے وہ بھی پھر آپ کو اپنے ہاتھ پی لینے پڑے گی تو وہ کیسے لے سکتے تو ایران خان کی پولیٹکس جو ہے is the پولیٹکس of very سیریوس ایجوٹیشن and attack on the state it's not like normal پولیٹکس یہ ہو رہا ہے اور حیاست جو ہے وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس کے ساتھ خون خرابہ ہو جائے اور ادھر جیجز جو ہیں وہ اپنی طرف بیٹھے میں ہر چیز جو ہے وہ خان کے ہاتھ میں فیصلے کرنی جا رہے گورنمنٹ تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی تو میرا خیال ہے خان صاحب نے تو اپنی سٹریٹیجی چینج نہیں کرنی ان کا تو کچھ بھی نہیں جاتا اسی کو چلاتے رہیں گی تو سوچنا پڑے گا کہ ان کی سٹریٹیجی جو ہے وہ کیا ہوگی کیونکہ یہ تو سٹیلمیٹ ہوگیا مگر سٹیلمیٹ پہ پاکستان کا بہت خان صاحب مضبوط نظر آرہی بھی چلتے جا رہے یا تو یہ مومنٹ ہی ختم ہو جائے لوگ نکلے ہی نہ بہر پھر تو آپ کہہ سکتے کہ سٹریٹیجی کامیاب ہوگئی اور خان صاحب کی سٹریٹیجی لوگ تو کئی پی سے نکل آتے پانداز سال آجاتا ہے اب بات یہ دھرنے والی بات کب تک آئیں گے یا تو یہ جسے کہتے نا نا گورننس لگاتے آپ نکلے ہر روز آپ ہر روز نکلے ہم آپ کو روکیں گے پہل یہاں روکیں گے پھر یہاں روکیں گے بات یہ ہے کہ خان یہ چاہتا ہے کہ آپ روکیں کیونکہ آج روکیں گے پرسو روکیں گے کہیں نہ کہیں حادثہ ہو جائے گا گربڑ ہو جائے گ اگر لوگ آئیں گے تو گربڑ ہو گی تو یہ میں سمجھ تا ہوں کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے اس معاملے کو خان کنسیشن کیا کنسیشن دینی خان کو یہ اگر کرنا تو کس قسم کرنا ہے اور کس قسم کرنا تو کہا کرنا ہے پجاب میں تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اسلامباد تک آتا ہے اسلامباد کے لوگ تو نہیں نکل رہے کیپی کے لوگ آرہے پنڈی سے تھوڑے بہت آجاتے تو یہ کیپی پھر آپ ان کو وہی ٹیکل کریں جہاں سے آتے 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 آتے